محمد الرسول اللہ کی تاقید ہے اور خود کاروبار کر کے دکھایا کہ لوگو نوکر نہ بنو اپنا کاروبار کرو گرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نوکر بننے سے بہتر ہے کہ تم چھوٹے کاروبار میں بزاتے خود اس کے مالک بن کر کام کرو اللہ حوالی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی قرآن کی تمام آیات ایک کئی کروڑ راکھوں احادیث متعدد جو ہے ایمہ مشتہدین اور جتنے صحابہ اکرام گزرے ہیں سب کی اگر زندگیاں پڑھ لی جائیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ کمال کی بات ہے بہترین حالات میں بھی یہ درس نہیں دیا کہ اب ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیں ہمارا ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں بڑی پریشانی ہے منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیں اعلان کرتے مسجد میں فرمایا کچھ نہیں گھر میں بڑی پریشانی ہے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے گھر کا ساز و سمان بھی بگ گیا سارا کچھ نہیں ہمارے پاس اب آج کل کوئی ہمارے پاس ایسی بات کہے ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ دو چار یار دوستوں کو کہیں گے کچھ پیسے اگٹھے کرو کوئی مدد کرتے ہیں ان کی قربان جامعہ سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے بچا کیا ہے اب تمہارے سرمائے میں تمہارے پاس ہے کیا فرمایا رسول اللہ ایک کمبل ہے مطلب ایک چادر ہے بس یہی بچ گیا باقی سب ختم سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کہاں ہیں لے آئے وہ اپنا چادر کمبل جسے اوڑ کے لیٹھتے تھے بس وہی کل سرمائے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبی میں اپنے صحابہ کے جھرمت میں اپنی مجلس میں اعلان کیا بولی لگا دی فرمایا کون ہے یہ جو چادر خریدتا ہے بھئی اور وہ چادر کونسا ریشم کی ہے بہترین کڑھائی والی ہے ایک غریب آدمی کی چادر کیسی ہوگی ایک غریب آدمی جس کا کل سرمایہ ایک کمبل ہے ایک چادر ہے وہ کیسا ہوگا کیا بہت خوبصورت ہوگا آرام دے ہوگا پھٹا پرانا کمبل بس سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدتا ہے بولی لگاؤ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک دینار دیتے ہیں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہ کم ہے کوئی اور ہے جو اسے زیادہ دے دے کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میں دو دینار دیتا ہوں فرمایا یہ ٹھیک ہے لیا بھئی کمبل اس کو دو دینار لے لیے اور اپنے اس صحابی کو دو دینار دیے فرمایا ایک کٹورہ خرید لو جس میں کھانا پینا ہے اور ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ جا کے منڈی میں سے بازار میں سے وہ گئے جا کے کلہاڑی خریدی اور ایک کٹورہ خریدہ واپس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کالیک املیہ والی عزد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا دستہ لگتا ہے نا ہاتھوڑی میں کلہاڑی میں کسی میں دستہ لگاتے ہیں لکڑی کا اس کو استعمال کرنے کے لیے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور پھر فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاتو مدینہ کی منڈی میں لاکے بیچو ان کو مانگنے نہیں جانے صحیح بخاری کے حدیثے فرما جس جو آپ اندہ مانگنے لگ جائے اللہ علیہ وسلم اس کے لیے زلط کا دروازہ کھول دیتے ہیں پھر وہ ساری زندگی بھی کی مانگتا رہتے ہیں اور قیامت والے دن گلے میں توک لٹکا دیا جائے گا کہ یہ بندہ اس نے حمد ہی نہیں کی کبھی کمانے کی محمد الرسول اللہ نے ہمیں دست دیا مسلمانوں کو تبھی تو آج اتنی بڑی معیشت ہم نے کھلی کیے تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ زخاة ہم دیتے ہیں تبھی تو پوری دنیا میں سب سے بڑے فلاحی ادارے مسلمانوں کے پاس ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا سبق نہیں دیا ہمیں بانٹنے کا سبق دیا ہمارے کریم رسول فرمایا لکڑیاں کاٹو لاکے بیچو اب وہ مدینہ منورہ کے جنگل کے پاس جاتے ہیں لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں بیچتے ہیں ایک ہفتے بعد آئے بڑے خوش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ لے کے فرمایا رسول اللہ اتنا آ گیا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے بستر بھی بن گئے اتنا کمانے لگا ہوں کہ اب پیسے فال تو بچنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی کیا پولیسی ہے اسلام کیسی اقتصادیات چاہتا ہے اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے ہمیں درس دیا کہ لوگو نوکر نہ بنو اپنا کاروبار کرو گرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نوکر بننے سے بہتر ہے کہ تم چھوٹے کاروبار میں بزاتے خود اس کے مالک بن کر کام کرو اسلام کی پولیسی ہے تاکہ لوگوں کے متحد نہ ہو تاکہ وہ اپنی قسمت کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں وہ خود تیہ کریں کہ ہم کو کتنے پیسے کمانے ہیں کس ذرائع سے کمانے ہیں اللہ نے ان کو جسم دیا عقل تھی بہترین زبان تھی آنکھیں تھی سننے کے لئے کام دیئے وہ خود بازار میں اترے ہیں اور اس کے حلال کو کمائیں محمد الرسول اللہ کی تاقید ہے اور خود کاروبار کر کے دکھایا اور خود باغیتوں کے اندر کام کر کے دکھایا خود پتھر اٹھا کر دکھایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خود کفیل ہے اس امت نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا یہ امت ہمیشہ سے اپنے وسائل خود پیدا کرتی آئی ہے اے عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تواف کر رہے تھے کھانے کا بھگا مکہ کے گورنر کو پتہ لگا دوڑا دوڑا آیا سلام کیا جبکہ خلافت راشدہ ختم ہو چکی عمر رضی اللہ عنہ کے وسائل کو تیس چالیس سال گزر چکے احترام میں آیا تواف کر رہے تھے آ کے سلام کیا فرمایا حضرت میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیں فرمایا مجھ سے اگر کوئی چاہتے ہوں بتائیں گورنر مکہ کا مسکرائے اس کی طرف دیکھا فرمایا وہ ساری دنیا اللہ سے مانگ دی اللہ کے گھر میں بھی کڑے ہو کے تجھ سے سوال کرنے وہ اس گھر میں آ کے بھی تجھ سے سوال کریں بڑا شرمندہ ہوا باہر آ گیا انتظار کرتا رہا جب فارق ہو کے عمر صرف باہر تشریف لائے میں لگا حضرت اب تو ہم اندر نہیں ہیں حرم شریف میں باہر آگئے اب بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اور فرمایا کملیا جو پوری کائنات کا مالک ہے جس کے گھر میں ابھی اندر پھیرے لگا کے آیا ہوں جس چوکڑ کے آگے آگے روک کے آیا ہوں اور ہم نے تو کبھی اس رب سے دنیا نہیں مانگی تو ہمیں کیا دنیا کا دے سکتا ہے اپنا میار خود تیہ کرنا ہے آپ کو اسلام نے آپ کو میار دیا دنیا میار سے بہت نیچی تھی دنیا میار سے بہت گری ہوئی تھی محمد الرسول اللہ نے اس کو میار عطا کیا ہے آپ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے سمجھ نہیں آتا اسلام نے تو گرتری انسانیت کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا کمدے میں اپنے برابر کھڑا کیا ہے اسلام اسلام نے نوکر بننے کی بجائے مالک بننے کی ترقیب دی ہے اسلام نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہاتھ بڑھانے کی ترقیب دی ہے اسلام نے اپنی قوت عمل سے کاروبار کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو زکاة دینے کی تربیت دی ہے اور پھر جو نٹھلے ہیں ان کے نکم میں رہنے کا نقصان کس کو ہے وہ بھی نقصان ملت کو ہی ہے اب پوچھے وہ نقصان کیا ہے ایک بندہ ہے وہ کہتا جی میں کام ہی کوئی نہیں کرنا بھیلا پنجابیش گاوت ہے بھیلا دماغ شیطان دا کار تین باتیں آ جائیں گی جو نکم میں لوگ ہوں گے ان کے جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر تین باتیں نقصان دے کی آ جائیں گی پہلی بات اگر زیادہ دماغ کھالی رہے گا تو پوری طاقت جو ہے نشے کی طرف چلی جائے گی کہ بھائی منشیات کی طرف چلے جائیں کوئی نشہ کر لیں شراب پی لیں افیم کھا لیں چرس پی لیں ساری توجہ جو ہے وہ نشے کی طرف چلے گی پہلا نقصان کام نہ کرنے کا یہ کہ آپ نشے کی طرف دوسرا ہرام کھوری کی عادت پڑ جائے وہ ان سرائے کو تلاش کرے گا جہاں بھی نہ کچھ کیے کرائے مجھے اپنے ابو جان رحمد اللہ علیہ کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے اور ہم اب بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جب بھی کوئی لوگ مانگنے والے آئے بلکل ان کی مدد کی لیکن کئیوں کو چپکے سے پوچھتے تھے کچھ کر سکتا ہے ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو پیسے دیئے کہ جاؤ فلاں کام کر لو فلاں مال خریدو گاؤں دیہات میں جا کے بیجو فلاں چیز کی ریڈی لگا لو فلاں چیز کا کاروبار اپنے گھر کے اندر کر لو اور دوستوں کو ترقیب تلویہ کرتے تھے کہ اگر ہم اس کو چند لاکھ روپے کی مدد کر دیں یہ کاروبار سٹینڈ کر لے تاکہ یہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے تو پہلا نقصان نکمہ آدمی کا کہ نکمہ آدمی نشے کی طرف چلا جاتا ہے دوسرا نقصان نکمہ آدمی کا یہ ہے کہ دوسرا وہ حرام خوری کی طرف مکمل توجہ لگا دیتا ہے اب تیسری پہچان نکمہ کی کیا ہے کہ وہ حسد کرنے لگتا ہے کیا کرنے لگے گا جی اس کو اپنے پڑوسی سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیسے ہو رہا ہے اپنے بھائی سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیسے ہو رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیوں یہ تکلیف ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ خود کوئی کام نہیں کرنا ہے اور جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یا وہ نشہ کر سکتے ہیں یا حرام خوری کر سکتے ہیں یا وہ دوسروں کی برائیاں کر سکتے کیونکہ انہوں نے خود کوئی کام نہ کرنے کا ٹھہل لیا ہے تو پھر اللہ نے بھی رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دی ہے کہ چلو آرام کھونی کے اندر لگی تو پھر لگئی گا اسلام چاہتا ہے دنیا کے لوگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں محنت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کام کے اندر کوئی شرم نہیں ہے جو مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ٹھہرا اور اس نے آپ کا بستر ناپاک کر دیا سوئے پڑے استینجہ کر دیا بستر پہ جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ اس کی ناپاکی کے اوپر محمد رسول اللہ پانی گرا رہے ہیں تاکہ وہ ناپاکی جو ہے پاکی کے اندر تبدیل ہو جائے کام کرنے میں کیا شرم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باگیچے میں ہزاروں درخت لگائیں جو آج مندینہ منفرہ کے اندر موجود ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نوی کی دیواروں کے اندر پتھر اٹھا کے لگائے کام میں کیا شرم ہو سکتی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس کام ہو تو بالکل اوپر سے ہی ہو کہ ہم باپ دادا کی گدی کے اوپر بیٹھ جائیں کسی باپ دادا نے کوئی ایسی گدی نہیں چھوڑی کہ آج تک اس پر کوئی بیٹھ سکے تاریخ اٹھا لیں پوری دنیا کی جتنے لوگ بڑے بڑے بادشاہ بنیں بڑے بڑے عالم بنیں ان کی نسلیں تباہ ہو گئی کیوں بس وہی لوگ باقی ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مطابق محنت کی ہے اپنے باپ دادا کے مطابق مشکت اٹھائی ہے اپنے باپ دادا کے مطابق لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھا اپنے باپ دادا کے مطابق دکھ درد کو باٹا ہے جو کرنا کچھ نہیں چاہتے اور پھر وہ چاہتے کہ ہم اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ جائیں ایسا کوئی تخت دنیا کے اندر بنا نہیں ہے کہ کوئی ناہل اس تخت کے اوپر بیٹھ سکے چاہے پھر وہ کاروبار کا ترکت ہو چاہے وہ ملک کا تخت ہو چاہے وہ کسی دینی ادارے کا تخت ہو اس کے اوپر وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما پر تعلی کرنی ہے اور اللہ تعالی نے تو سورہ بکرہ کہ بلا شبہ مقام بڑا ملے گا لیکن آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد آپ بڑے بنیں گے لیکن تکلیفیں اور پریشانیوں کے بعد بنیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ آرام کے ساتھ کوئی رتبہ حاصل ہو جائے مدتیں لگ جاتی ہیں ہزاروں سال نرکیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال ہزاروں سال نرکیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے اگر آج آپ کاروبار دیانت داری سے شروع کریں گے تو جب آپ کی عمر گزرنے والی ہوگی اس وقت آپ ایک میہار پہ پہنچیں گے لوگ کہیں گے کھڑے ہوگی یہ فلان سیٹ صاحب کا مکان ہے فلان کی ایک ہوتی ایسے تھوڑی کوئی بن سکتا ہے محنت شرط ہے اور ہمارے رسول عزت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا کہ ہم کو میند کرنی ہے کریں گے جی انشاءاللہ ہر حالت میں میند کرنی ہے اور جو نہیں کر رہے ان کو ترغیب دینی ہے اور جو پیچھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ چلانا ہے اگر ہم انشاءاللہ تعالی دیانت داری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت اطاف فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت اطاف فرمائیں گے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَاقُرُدْ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ موسیقی